ایرو شوق کہ وہ جی ایس ٹی کے وغیر ہے یہ بلد جی ایس ٹی کے ساتھ ہے تو جی ایس ٹی کے نام پر لگایا گیا ہے چونہ لگایا ہے بڑی اششاری جنک بات ہے آج جمہو کا موسم کچھ بارشوالہ لگ رہا ہے بڑی اششاری جنک بات ہے جمہو میں جو کشمیر کے لوگ رہتے ہیں اتنی گرمی میں کیسے برو کیسے کیا آپ نے کیسے گرمی چاہتے ہیں سٹرگل سٹرگل ہے سٹرگل ہے ابھی بجھ رہے ہیں جس اور آج ہم لوگ سوٹے ہیں ملیل سے چیک آؤٹ کیا اور کلوانی جگہ ہی ہم بریکپاسٹ کرنے آئے بریکپاسٹ یہی پہ کریں گے اس کے بعد ہمیں دوسری جگہ پہ جانا ہے یہ جگہ کیوں چھوڑنی پڑی وہ بھی بتاؤں گا اور دوسری جگہ کہاں جا رہے ہیں وہ بھی بتاؤں گا بلوگ میں بنے رہی ہے اور پہلے ہم بریک پانچ کرتے ہیں کیونکہ بوٹ لگی ہے گرما گرم پروٹھا اور ساتھ میں چھنے جیول میں ہوتل سے چیک آؤٹ کرنے کے بعد ہم پہنچے ابھی بٹھنڈی اور بٹھنڈی میں ایسا لگتا ہے کہ کشمیر واپس آگے بلکل کشمیر والی وائبز آ جاتی ہیں اور ابھی یہاں سے ہمیں تھوڑا بہت چل کے جانا ہے اوپر جہاں ہمارا نیکسٹ پڑا ہونے والا ہے سوہانا موسم ہو رہا ہے جمعوں میں ہلگیل کی بارش ہو رہی ہے بکری ہمارے سواغت کرنے کے بکری ہمارے سواغت کرنے کے سلام علیکم یا اللہ یا اللہ حبیبی ہمارے سواغت کرنے کے لئے ہمیں رکھ رہے ہیں یہاں نہیں ہمیں دے مومن کو یہاں سفائی کرنی ہے پھولی ہم پہنچ گئے ہم پہنچ گئے ہم پہنچ گئے بٹھنڈی کے اوپر اور یہ روم ہمیں بہت ساف کرنے اس کے بعد یہاں پہ مائٹنگ ہے وہ یہاں پہ ڈالنی ہے بڑی محنت لگنے والی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کشمیر واپس آگے آج بڑی محنت کرنی ہے سفائی کرنی ہے یہاں کی اس جگہ کو اپنے لئے رہنے لائے یہاں کھل نہیں ہوگی کھل 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 خوبصورت استعمال میں یہاں پہ ایک اچھا سائے نا خوٹوگرافی سپورٹ ملے جہاں ہم نے بہت زیادہ خوٹوگرافی کی آپ کو تکھاتا ہوں خوٹوگرافی ریٹ تیز ہوتا ہے ہم نے بجٹ کے حزاب سے 549 والا آرڈر کرایا تھا ٹھیک ہے تو فلائرز پہ 549 لکھا تھا اس کے بعد جب ہم نے لازٹ پہ بل کٹ کے آئی نا میں بولتی ہے 950 تو یار ایوشوک تو کہا کہ وہ جی ایسٹ کے وغیر ہے یہ بل جی ایسٹ کے ساتھ ہے تو جی ایسٹ کے نام پہ لگایا گیا چونہ گا تو کیا کیا ملا ہمیں راؤنڈ تھاؤزنڈ کا یہ اس میں چکن بکٹ ہے یہ پیپسی ہے یہ چکن ونگس ہے یہ کیا ہے یہ اچھا ونگس ہیں یہ یہاں سے فرنچ فرائز ہیں اور ڈپس کا ہیں میو ڈپس ٹھیک ہونڈ تحت ہے اس میں نے فٹور لیا اور ٹھیک ٹھیک پرو سے بھی پھٹور لیا ٹھیک 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 گروڑ ٹھیک 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 لوگ ایپون ایسی لیکن کیمرہ بہت اپگریڈ ہوا ہے بڑی ہے ہم مجھے ہمارے ہمارے ہیں اور میں آپ کو یہاں پہ ہے یہ چھوٹا سا گھر یہ ہے لوبی جس کی صفائی ابھی کرنی باقی ہے صفائی ہم نے ابھی کی نہیں یہ چھوٹا سا کچن ٹھیک ہے اس کی تھوڑی بہت صفائی کی یہ روم ہم نے اچھے سے صاف کیا جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ سب سامان وغیرہ پڑا ہوا ہے تو ابھی ہمیں اور سیٹنگ کرنی ہے باقی یہ رہا میں اور یہ رہا مومن اندرج لگا تو یہ رہا مومن پہنچے کر پسیلے سے لدپت ہیں ہمیں پھرسٹ کریں گے پھرسٹ کریں گے اور اس لوگ کو ایڈٹ کریں گے باقی دیکھتے ہیں کیا سینڈ رہتا نہیں میریانی آگئی تھی بیریانی آگئی ہے اور ہم بس ٹیش کرنے کی دیری ہے ہم لوگوں کو بہت بوک لے گئی یہ پیاز آئے ہیں پیاز کے ساتھ ہے یہ پکل پکل کے ساتھ ہے دہی دہی کے ساتھ ہے زومیٹو کی طرف سے بریانی اور یہ چمچ اب دیکھو فرق کیا ہے اس میں اور کل والے سین میں کل ان لوگوں نے ٹیشو کا بھی چارج کیا ہمیں یہ جو وہاں پہ میئے ہو تھی اس کا بھی چارج کیا اب ان نے یہاں سے اتنی چٹنیاں بیجی ہیں اور کتنا یہ مطلب کفائی تھی ہے بڑیا خوشبو تو بڑی اچھی ہے ٹیش کریں گے زیادہ بڑیا تو نہیں ہے لیکن بیسٹ ہے کام چل جائے ہمیں بڑھنڈی سے جیول شفت کرنا پڑا اور جیول میں ہم یہاں پہ اسو ایک ہوتیل میں رکھ رہے ہیں پچھلے دو تین دن سے موسیقی ان دو تین دنوں میں ہم نے جمہوں کی سٹریٹ فوڈ کو تھوڑا ایکسپلور کرنے کی کوشش کی اور ڈاکیومنٹ کرنے کی کوشش کی اگر آپ انساگرام پر مجھے فالو کرتے ہو تو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی میری کچھ ریلز اگر آپ نہیں کرتے ہو تو انساگرام پر فالو کرو اور لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا جمہوں کی گلیوں میں ایک لیجنڈ پایا جاتا ہے جسے لوگ گانیش فاس فوڈ کے نام سے جانتے ہیں لیکن کشمیر کے لوگ جمہوں کی اس دڑکتی دھڑکتی دوپ میں کیسے رہ لیتے ہیں آج ہمارا کتنا ماں دن 21 کو ہم آئے تھے آج ہمارا 22 روی 24 پچیس آج ہمارا پانچوہ دن جمہوں میں اور ایک دو دن ہم نے ریسٹ لیا میں نے ویڈیوز ویڈیوز نہیں بنایا ایک دو دن سے اور بلکل ہم پرو گریسٹریشن والے موڈ پہ چلے گئے تھے کل سے ہم پرو گریسٹریشن والے موڈ سے واپس نکلیں گے اور جلد ہی آپ سے ملاقات ہوں گی تو خواتین و حضرات ابھی ہم جا رہے ہیں جمہوں کے ڈی سی آفیس وہاں پہ ہمیں ہروندر سر سے ملنا ہے ہروندر سر جو اوڑی میں پہلے ایس ڈی ام ہوا کرتے تھے اور جو آج ایڈیشنل ڈی سی کی چارج سمال رہے ہیں جمہوں میں تو ان سے ملاقات کرنی ہے بہت دنوں بعد آج مجھے ٱubscribe ٱ ذی سے ملتر ٱ เข�러 ٱ ٹ تو اسی کے ساتھ آج کی بلوگ کو ہم یہی پر اختتام کرتے ہیں ملتے ہیں دوسرے بلوگ میں تب تک کے لئے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھو السلام علیکم اللہ حافظ تو خوتین و حضرات پچھلے دو تین دن سے تو خوتین و حضرات کچھ ریزن کی قارن تو خوتین و حضرات کچھ وجوہات کے قارن تو خوتین و حضرات کچھ ریزن سوید